تو ایر آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ہو اگر کرنٹ پکل اور پریزنٹ یو جیرو ہانما کی بیچ ایک پروپر لڑائی ہو جائے پروپر فائٹ ہو جائے خیل فیلال ہم پکل کی بات کریں تو یہاں پر سب سے پہلے اس نے ریچسو سے لڑائی کی تھی اس کا ٹانگ کھا گیا تھا بہت زیادہ چھوٹے دی تھی کاتسو میں کی بھی ایسی تیسی کر ڈالی تھی اور جیک کی تو پوچھو مت بھائی عجیب حالت کر دی تھی اس نے اس کی پھر جب ان تینوں سے اس نے لڑائی کی تھی تب ہم نے اچھے سے دیکھا تھا کہ ان سب کو کیول کھانے کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا پکل اسے کیول کھانے سے مطلب تھا تھوڑا مڑا عجد دے کر بچ یوں ہی وہ لڑے جا رہا تھا نورملی لیکن وہیں ہم اگر باقی اور پکل کی فائٹ کی بات کریں تو وہ سبھی فائٹس میں سے بہت زیادہ الگ تھی بھائی یہاں پر سچ میں بتا رہا ہوں پکل نے پہلی بار مارسل آرٹس کا پریوک کیا آپ کو یادی ہوگا کہ پکل کو کیسے ایک دم بچی کی طرح پیار سے ہٹ کیا تھا باقی نے اس چکر میں وہ اتنا غصہ ہو گیا کہ اس کیا واریئر سپیرٹ جاگ اٹھا اور یہاں پر اپنی پہلی بار عجد کیلئے لڑا تھا پکل اور اس فائٹ کے انت میں ہم سب نے دیکھا تھا یہاں پر مارسل آرٹس کا ہی پریوک کر کے باقی کو ہرا دیا تھا پکل نے بہت زیادہ ایمبیرسنگ مومنٹ تھا یہ باقی کے لیے خیر اگر آپ نے مشاسی والا آرٹس دیکھا ہے تو یہاں پر ہمیں پکل کا تھوڑا پروگریس دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر وہ ایسی شکار کرنے لگ گیا تھا بڑے سے مگر مچ کو مات ڈالا تھا اس نے اور جب مشاسی سے اس کی فائٹ ہوئی تو پھٹو بلہ بن گیا اس سے کبھی مشاسی جیسا کوئی اپوننٹ ملا ہی نہیں اس طریقے سے جو کارٹ لگائی تھی مشاسی نے اس کے پورے شریر میں آج بھی وہ بلکل ویزیبل ہیں خیر اس فائٹ کے بعد جو ہے مشاسی سے دوستی ہو گئی تھی پکل کے تو اس لئے اس کے بعد وہ لوگ نہیں لڑتے یہاں پر ایک دم سے مشاسی اسے وزٹ بھی کرتا ہے بعد میں جہاں پر وہ بہت بڑے جانور کو کھا رہا ہوتا ہے خیر اگر آپ نے باقی دیویو مشاسی والے آرک والی مانگا دیکھ رکھئے جس کا پلیلسٹ میں نے بنا رکھا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں کہ کس طریقے سے جب آخری بار وزٹ کرتا ہے یہاں پر مشاسی پکل کو تو وہ خود نوٹیس کرتا ہے کہ پکل تھوڑا لمبا ہو رہا ہے خیر بہت اچھی بات چیت بھی ہوتی ہے ان دونوں کے پیچے اب جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے باقی کے ورلڈ میں سب لوگ بڑے اور طاقتور ہیں چھوٹے موٹے جانور بھی اندر اتنے بڑے بڑے مگرمچ گھومتے ہیں کہ کیا ہی کہیں خیر انڈرگراؤنڈ ارینے سے نکلنے کے بعد سے پکل نے سیور کو ہی اپنا بلکل گھر بنا کے رکھ لیا ہے یہاں پر ہی وہ بڑے بڑے جانوروں کو سکار کرتا ہے انہیں کھاتا ہے اور ایک جگہ سوتا اٹھتا رہتا ہے بس وہی کام ہے اس کا اور اسی بیچ باقی رہن کے شروعاتی چیپٹرز میں ہم نے دیکھا تاکہ کیس طریقے سے پکل یہاں پر پروپر واپسی کرتا ہے یہاں پر لوگڑی اور لوگڑا اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پکل یہاں پر فوڈ چین کے ٹاپ میں بیٹھ چکا ہے اور ڈاکٹر آئنسٹائن یہ خود گنفرم کرتے ہیں کہ پکل جو ہے سب سے سٹرونگسٹ ہنٹر ہے پوری دنیا کا ایک یہاں پر اس نے اچیومنٹ پا لیا ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے اور پکل یہاں پر فوڈ چین کے ٹاپ میں جا کے بیٹھ چکا ہے وہ ہر چیز کا سگار کرتا ہے ہر چیز کھاتا ہے پھر یہاں پر پکل کے اچیومنٹس تو ایک طرف ہیں ہیں ساتھ ساتھ ایک چیز آپ اور گوھر کرو گے کہ اس طریقے سے اس کے پورے فیزیک میں ایک دم سے مشاسی کے دیئے ہوئے چوٹ کے نشان ہے اور ساتھ ساتھ کتنا بلکی ہو گیا یہ ساتھ ساتھ یہاں پر ایک اور بڑی چیز نوٹیس کرنے لائک ہے کہ یہاں پر پکل کے بال بندے ہوئے ہیں کون باندھے گا اس جانور کے بال کو آپ کو دیس ہو چکا ہے اس نے خود سے کیا ہے اس کا مطلب یہ اب انسانوں کے پرتیش کے صبحوں کو دیکھیں تو یہاں ایک دم فرینڈلی ہے یہ بس شکار کرتا ہے اور ہستہ کھیلتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک کان بھی نہیں یہ بچارے کا کنوا ہو گیا ہے یہ بندے بال یہ فرینڈلی نیچر یہ سب دیکھ کر صاف صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر پکل کے انٹیلیجنس میں بھی تھوڑا اضافہ ہوا ہے پکل تھوڑا بدیمان ہو رہا ہے ساتھ ساتھ پکل کے بارے میں جتنی جانکاری ہمیں ملی ہے وہ سب کم ہے زیادہ باڈی بڑھ جانے سے مطلب یہاں نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہو گیا ہے ابھی تک پکل نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر کے تو نہیں دکھایا ہے راہن والی مانگا میں ہو سکتا ہے آگے چل کے ہمیں دیکھنے کو ملے اور وہیں پر اگر ہم یوجیرو کی بات کریں تو وہ تو ساتھ چھات اگر ہیں بیچ بیچ میں اپنی طاقت کا کرشمہ وہ ہمیں دکھاتے ہی رہتے ہیں پھر چاہے سکونے کو پیلنا ہو یا کھایا کو کھانا پھر ایسے ہی مان لوگ کہ یوجیرو ایسی ہی دستے میں گھوم رہے ہیں اور اچانک سے پکل انہیں مل گیا اور یہاں پر تھوڑا لڑنے کا ایکشہ ہو گیا یوجیرو کا تو یہاں پر اگر وہ لوگ لڑنا شروع کریں گے تو یوجیرو تو اویس سی بات ہے بھاری پڑیں گے پھر اگر پکل کو یہاں پر یوجیرو نے ایک آدھ گھوسے وغیرہ لات وغیرہ مار بھی دیے تو تھوڑا موڑا ہی فرق پڑے گا اسے کچھ زیادہ نہیں لیکن پھر بھی سمجھ لو یہ لوگ تھوڑی سیریس ہو گئے انہیں مجھا آگیا لڑنے میں اور یہاں پر یوجیرو نے کچھ ٹرگر کر دیا یہ موشن کو پکل کا اور پکل بھی اگر پاگلوں کی طرح لڑے جا رہا ہے تو اتنا لڑنے کے بعد بھی یہاں پر یوجیرو جیادہ بھاری پڑیں گے پھر یہاں پر یوجیرو اور پکل کے مین ابھی کرنٹ والے فارم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر ایسے لڑتے لڑتے اگر پکل ایک دم سے گسا کر مارنے پیٹنے میں کامیاب بھی ہو گیا تھوڑا مارشل آٹس ہو گیا ابھی یوز کر دیا تو لگ بگ 10% ہی ہوگا وہ کیونکہ اس نے سیکھا ہی ہوتنا ہے اور یہاں پر مکے اور لات مار کر میچ نہیں جیتا جاتا یار ایسے فائٹس نہیں جیتے جاتی یہاں پر یوجیرو جو ہے پکل کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں کیونکہ ان کا اتنا سارا ایکسپیرینس جو ہے اب یہاں پر تو ریزرٹس کلیر ہیں کہ ایکسپیرینس میں ایسے الگ الگ موفز کے سیٹ میں ہرا دیں گے یوجیرو یہاں پر پکل کو لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز ہے اگر شیر پاور کی بات ہو رہی ہے بہو بل کی بات ہو رہی ہے تو پکل بھاری پڑے گا ہو سکتا ہے کہ وہ یوجیرو کا خون بھی نکال دے کیا یہاں پر پکل کو ہم نے بڑے بڑے ڈائنسور سے لڑتے دیکھا ہے لیکن یوجیرو کو تو ایسے کرتے نہیں دیکھا نا میرے حساب سے تو بہو بل کے معاملے میں پکل جو ہے یوجیرو سے زیادہ آگئے ہیں اگر ان دونوں کی فائٹ ہوتی ہے سیریسلی تو کون جیتے گا یا کمنٹ میں بتانا بلکل بھی نہ بھولنا اور ساتھ ایسان ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا فیلال لویو آل آم آؤٹ